دوستو اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ بھی آئے ان دنوں بولی وڈ کے صدی کے رومانس کے اصلی بادسہ یعنی کی کنگ خان شاروک خان اپنی آنے والی مچ اویٹڈ پیلم جوان کے مادم سے انڈین آرڈینس کے ساتھ اکر بکر بامبے بول اٹھ سی نبی پورے شراغ سو ملہ گا کہا گا چور نکل کے بھاگ گا میم کھائی بیس کل سائب بولا بیڑی گل آؤ والا گیم کھیل رہے ہیں تو بھائی کیا آپ میری اس بات پر یکی کروگے کیونکہ بھی یہ خبریں جوان کو لے کر کچھ ایسی آ رہی ہیں جس کو سننے کے بعد دماغ میں کئی سارے کوششن ہوت رہے ہیں اس بات کو لے کر کہ چل کیا رہا ہے چاہتے کیا ہو تو بھائیہ کیا ہے یہ ریپورٹ جس کو سن کر آپ پریشان ہو جاؤگے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہلو فرینڈس میں ہوں نریند رو اور میں آپ کا ایک بار فٹ سے سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز زنگسن میں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے سامنے جوان کے اس لیٹسٹ خبر کو آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بھائیہ آپ کو جوان کا کتنی بے تابی سے انتظار ہے کیا آپ اس فلم کو جون کے مہنے میں دو تاریخ کو سنیما گھروں میں دیکھنے کے لئے تیار ہیں اگر آپ بھائیہ اس فلم کو دو جون کو سنیما گھروں میں دیکھنے کے لئے تیار ہیں تو بھائیہ اس فلم کو لے کر جو لیٹسٹ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی اس کو سننے کے بعد آپ اب یہ بات سوچ کے چلو کہ بھائیہ سپنوں پر پانی بھی پھر سکتا ہے تو بھائیہ کیسے پھرنے والا ہے یہ پانی اس کا سنکیت بھائیہ جوان کی ٹیم کے دوارا ہی دیا گیا ہے بھائیہ انڈین آرڈینز کو دوستو آپ لوگ کو میں نے تھوڑی در پہلے ایک ویڈیو کے مادم سے یہ بات بتائی تھی کہ بھائی دیکھئے اس فلم کو لے کر ابھی تک جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم لوگ کے ہاتھ لگا ہے اس کے مادم سے یہی بات لگ رہی ہے کہ بھائیہ یہ فلم دو جون کو سنیما گھروں میں کسی بھی حالت میں ریلیز کی جائے گی اس بات کی جو جانکاری ہے نا وہ بک مائی شو کے مادم سے ہم سب ہی کو مل رہی ہے لیکن بھائی ریٹ چلی کے دیوال کے پیچھے کون سی کھچڑی پکائی جاری ہے اس کی خوشبو باہر فیلنے نہیں دی جاری ہے اس فلم کے میکرو کے دوارا یعنی کہ بھائی جوان کو لے کر چل کیا رہا ہے بھائی یہ بات تو شاید شارو خان ہی جانتے ہوں گے یا پھر ریٹ چلی کے بانڈری وال کے اس طرف رہنے والی لوگ ہی جانتے ہوں گے جو کہ بھائی اس فلم سے جڑی ہوئی ساری خبروں کو بھائی اپنے اندر سمائے بیٹے ہیں لیکن بھائی کہتے ہیں نا دھوا وہی سے اٹھتا ہے جہاں چنگاری جل رہی ہوتی ہے تو بھائی آج اس فلم کو لے کر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کو دیکھنے کے باد میں اس فلم کو لے کر یہ بات آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس فلم کا جو پوسٹ پروڈکشن کا کام جو ہے نا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے میرے بھائی پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا اس فلم کو لے کر جو جانکاری مجھے مل رہی تھی تو اس کے مادیم سے یہی بات ہمیں سمجھے بھی آ رہی تھی کہ بھائی اس فلم کا جو پورا فلم والا کام ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے گانوں کو چھوڑ کر یعنی بھائی دو گانوں کا ایڈٹنگ کا جو کام ہے وہ ہی بچا ہوا ہے فلم جو ہے وہ پوری طرح سے ایڈٹ ہو چکی ہے یہ فلم بھائیہ سنسر بورڈ کے پاس جانے والی ہے سرٹیفیکٹ کے لیے لیکن بھائی اگر یہ فلم سنسر بورڈ کے پاس جانے والی ہے سرٹیفیکٹ کے لیے تو بھائی نین تارہ اس فلم کے ڈبنگ کے کام کو ابھی کرنے کے لیے آج مومبئی کیوں پہنچی ہے نین تارہ اس فلم کے ڈبنگ کا کام کرنے کے لیے مومبئی کیوں پہنچی ہے جی ہاں یہ خبر بولی ووڈ سے نکل کے آئی ہے کہ بھائی نین تارہ اپنے پورشن کا ڈبنگ کا کام کرنے کے لیے مومبئی پہنچی ہے اور اسی خبر کو سننے کے بعد اب سوالوں کا وزار گرم ہو گیا ہے جوان کو لے کر کہ کیا یہ فلم دو جون کو سنیما گھروں میں رلیز ہو پائے گی اور ابھیا اس کو لے کر اور بھی کئی سارے ہنٹ ہم لوگ کے سامنے آنے لگے آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ ان دنوں شاروک کھان اپنی آنے والی تیسری فلم کو بھی لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں جس کے کام کو پورا کرنے کے لیے وہ بھائی دیش سے باہر چلے گئے ہیں گلف کنٹری میں یعنی گلف کنٹری میں بہت ہی تیز گتی سے کی جاری اور وہاں پر شاروک کھان کا شیڈیول کتنا لمبا ہونے والا ہے کب وہ وہاں سے واپس آئیں گے اس کو لے کر کوئی جانکاری ہم لوگ کے سامنے نہیں آئی تھی حال فلال میں ہی شاروک کھان کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی تھی کہ بھائیہ انہوں نے گلف کھان کا شیڈیول کو کاسنیر میں بھی پورا کیا تھا تاپسی پننوں کے ساتھ اور بھائی اس ٹیڈیول کو پورا کرنے کے بعد خبریں ایسی آ رہی تھی کہ بھائیہ شاروک کھان اب ڈنکی کے شوٹ سے تھوڑا سا بریک لیں گے اور بھائی وہ جوان کے پرموشن ایکٹیوٹیز کے ساتھ جھوٹ جائیں گے یعنی بھائی اس پرموشن کو وہ شروع کر دیں گے لیکن بھائی ریٹ چلی تو ابھی تک اس پرموشن کو لے کر کوئی ہنٹ ہی نہیں دے رہی ہے کہ بھائی کب سے اس پرموشن ایکٹیوٹیز شروع کیا جائے گا اگر بھائی شاروک کھان گلف کنٹری میں ڈنکی کی شوٹنگ کر رہے ہیں تو بھائی وہ اپنی آنے والی اس پرموشن کب سے شروع کریں گے اور بھائی ریٹ چلی ابھی تک اس پرموشن ایکٹیوٹیز کو لے کر کوئی جانکاری کسی بھی پی آر ایجنسی کو کیوں نہیں دے رہی ہے تو بھائی یہ دوسرا سب سے بڑا کارن اس فلم کو لے کر ہم لوگ کے سامنے آ رہا ہے کہ بھائی شاید ہی یہ فلم دو جون کو سینیما گھروں میں ریلیز ہو پائے اور بھائی اس فلم کے نہیں ریلیز ہونے کا جو تیسرا سب سے بڑا کارن ہم لوگ کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انڈیا میں جتنے بھی پرموک ملٹی فلیکس چینس ہے نا میرے بھائی جتنے بھی سینیما گھر سے ہیں بھائی ان سے اس فلم کو لے کر کانٹیکٹ ہی نہیں کیا گیا اس فلم کے میکرو کے دوارا اس فلم کے ڈسٹیبیوٹروں کے دوارا کہ کتنے سارے سکرین اس فلم کے لیے بلوک کیے جانے والے ہیں یعنی کہ بھائی کئی سارے ملٹی پلیکس آنرز کی طرف سے یا کئی سارے سینیما گھروں کے طرف سے یہ جانکاری نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کو لے کر ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ ریٹ چلی کے دوارہ نہیں دی گئی ہے کہ بھائی اس فلم کو کیا دو جون کو سینیما گھروں میں ریلیز کیا جائے گا یعنی کہ بھائی یہ وہ تین پرمک نیگٹیب کارن ہے جس کی وجہ سے اس فلم کو لے کر اب یہ کوششن مارک اٹھنے لگا ہے کہ بھائی کیا یہ فلم دو جون کو سینیما گھروں میں ریلیز ہو پائے گا اور بھائی ان تینوں پرمک کارنوں میں ایک جو سب سے بڑا پربل کارن آج ہم لوگ کے سامنے آیا وہ یہ ہے بھائی کہ بھائی ابھی بھی نین تارہ نے اپنے اس فلم کے دبنگ کا کام کمپلیٹ نہیں کیا ہے میرے بھائی اور اس کے بعد بھائی اس فلم نظر آنے والے جتنے بھی کلاکار ہیں ان لوگوں نے اپنا دبنگ کا کام کیا ہے کہ نہیں اس کو لے کر بھی کوئی اپ ڈیٹ ہم لوگ کے سامنے نہیں آیا ہے دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو اس فلم میں آپ کو تھلوپتی ویجائی کا بھی زبردست کیمیوالا اتار دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اس فلم میں آپ کو علو ارجون کا بھی زبردست کیمیوالا اتار دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد بھائی اس فلم میں سنجد ہتھ کبھی زبردست کیمیوالا اتار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اس فلم میں آپ کو ویجائی سیتوپتی کبھی زبردست کیمیوالا اتار دیکھنے کو ملے گا ایسی کئی ساری خبریں اپنوں کے سامنے آئی ہیں لیکن بھائی ان کلاکاروں کے ڈبنگ والے پورشن کو لے کر کوئی بھی جانکاری ہم لوگوں کے سامنے نہیں آئے اور بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ بھائی یہ فلم پین انڈیا کے تحت سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے تو بھائی اس فلم کا تو ڈبنگ پانچ لینگوزوں میں ہونے والا ہے نا بھائی تو بھائی باقی کے چار لینگوز کے ڈبنگ کے لیے کن کن کلاکاروں کو اپروچ کیا گیا ہے اس فلم کے لیے بھائی اس کی بھی جانکاری کہیں سے بھی نکل گھر بہار نہیں آ رہی ہے جس کو سننے کے بعد بھائی اس فلم کو لے کر دیماغ میں کئی سارے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یہ فلم دو جن کو سنیما گھروں مرلیز ہوگی تو بھائی یہ وہ ٹین پرمو کی ٹیکنیکل کارن ہے جس کے بجے سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج یہ جو ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آیا ہے نا اس کو سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اگر نیان تارہ اپنے اس بھائی دال میں تو کچھ کالا ہے میرے بھائی تو بھولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں میں جانے کے لیے ہماری چینل یعنی کے بارے میں سکرائب کرنا نا بھولیوگاور مانے اپ ڈیٹس میں جانے کے لیے بھلیکن کو جورد بھائی گا